چلک کوکو سو یعنی سٹوبری سمیل یہ ترکی کا ایک سیزن ہے جو ترکی کے باقی سیزن کی نسبت کافی مختصر ہے شروع کی ایک ساتھ میں محسوس ہوا کہ اس سیزن کے رائٹر نے ڈری ڈریم سیزن سے کچھ کونسپٹس چُرائے ہیں لیکن آگے جا کر کہانی کافی بدل جاتی ہے اور معلوم کرنے میں پتا چلتا ہے کہ ڈری ڈریمر اور سٹوبری سمیل کو ایک ہی رائٹر نے لکھا ہے اور سٹوبری سمیل کے دو تین کونسپٹس کو ڈری ڈریمر کا بھی حصہ بنایا گیا ہے سٹوبری سمیل ڈری ڈریمر سے تین سال پہلے ریلیز ہوا اور دونوں کی کاؤسٹ میں بھی ہیروائن سمیت دو تین اور لوگ بھی مشترک تھے مشترک ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی کہانی کے سیزن ہیں سٹوبری سمیل کی کہانی آسلی اور براک کے گرد گھونتی ہے آسلی ایک بیکری میں کیک بناتی ہے اور ایک دن وہ بہت ہی اہم کسٹمر کا کیک ڈلیور کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک کار حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اس کا کیک برباد ہو جاتا ہے اور کار والا لڑکا اس کی پرواہ کرنے کے وجہ اپنی کار کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے آسلی اس سے خوب جھگڑا کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی کافی بتتمیز ہوتا ہے آسلی اس کے کار کے وائپر توڑ دیتی ہے وہ لڑکا اس سیزن کا ہیرو براک ہوتا ہے کیک ڈلیور نہ ہونے کی وجہ سے آسلی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور آسلی کی دوست اسے اپنے ساتھ دوسرے شہر مودم میں لے جاتی ہے اس کی وہاں نوکری لگی ہوتی ہے اور وہ آسلی کو بھی وہیں جوب دلانا چاہتی ہے جہاز میں آسلی کی ملاقات پھر براک سے ہو جاتی ہے یہ دونوں لڑکیاں جس ہوتل میں نوکری کے لیے جاتی ہیں وہ بند ہو جاتا ہے دونوں پھر ایک نیک کھلنے والے ہوتل میں نوکری کی درخواست دیتی ہیں جو اس کی دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے براک اس لڑائی میں کود پڑتا ہے اور آسلی کو وہاں سے نکال لاتا ہے اور اسی اثنا میں وہاں براک کی آسلی کے ساتھ میڈیا تصویر بنا لیتا ہے جو اگلے ہی روز اخبار کی سرخی بن جاتی ہیں آسلی کا ان میں چہرہ نظر نہیں آتا جس ہوتل میں وہ نوکری کرنے کے لیے جاتی ہے وہ براک کے والد کا ہوتا ہے وہ دونوں لڑکے شروع میں یہ بات نہیں جانتی براک اور آسلی دونوں ایک دوسرے سے خوب جھگڑا کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اخبار میں براک کی تصویر دیکھنے کے بعد براک کی مہبوبہ چارلہ غسے میں آ جاتی ہے اور براک اس سے جھوٹ کہتا ہے کہ وہ اس کے دوست اور کزن والکان کی مہبوبہ ہے ادھر آسلی اسی ہوتل میں ویٹرز کا کام کرتی ہے اور براک کو یہ معلوم ہوتا ہے تو اسے خوب ستاتا ہے آسلی کو ستانہ اس کا مشغلہ بن جاتا ہے بگر دوسری طرف چارلہ براک کو مطلع کرتی ہے کہ وہ بھی بودرم آ رہی ہے براک اپنی مہبوبہ سے ڈرتا ہے اور انتہائی جھوٹا اور کہانی باز ہوتا ہے وہ والکان اور آسلی کو کسی طرح مجبور کر لیتا ہے کہ وہ دونوں چارلہ کے سامنے ایک کپل کی طرح رہیں چارلہ کے آنے کے بعد دونوں کپلز ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں اور وہ ایک بار کلب والے بندے نے جن کو آسلی اور براک پیٹ کر آئے ہوتے ہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے دونوں کشتی پر کسی جزیرے پر چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ بزارتے ہیں اور وہاں دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں والکان ادھر آسلی کی بیکٹی سے کیک لینے جائے کرتا تھا اس لئے وہ آسلی کو پہچان لیتا ہے شروع شروع میں آسلی کو والکان پسند تھا اور اس کے سپنے دیکھتی تھی والکان ایک جنٹل مین ہوتا ہے جبکہ براک ایک بگڑا ہوا امیرزادہ وہ دونوں کزنز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کی دوستی مسالی ہوتی ہے براک کام کو ہاتھ نہیں لگاتا انتہائی کامچور لڑکا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے بہت تنگ ہوتے ہیں ادھر یہ لوگ بودرم میں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آسلی کی ماں ایک ککی نوکری ڈھونڈ لیتی ہے وہ بک جاتا ہے اور وہ ماں بیٹی بے گھر ہو جاتی ہیں آسلی کی ماں کی دوست جو کہ براک کے گھر کی پرانی ملازمہ ہوتی ہے وہ براک کی ماں سے آسلی کی ماں کے لیے سرونٹ کورٹر میں رہنے کے لیے اجازت طلب کر لیتی ہے لیکن وہ اس بات پر راضی ہوتے کہ اس کی جوان بیٹی ان کے گھر میں نہیں رہے گی لیکن جب بودرم سے آسلی نوکری چھوڑ کر آتی ہے تو براک کی ماں کو پھر سے منائی جاتا ہے براک کی ماں بہت مشکل سے آسلی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیتی ہے براک کی ماں براک کو لے کر تحفظات کا شکار ہوتی ہے اس لئے آسلی کو سرونٹ کورٹر تک محدود رہنے کا کہا جاتا ہے ادھر براک بھی بودرم سے واپس آ جاتا ہے اور پھر براک اور آسلی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں وہ سارے لمحے جو انہوں نے ساتھ گزارے ہوتے ہیں ایک دن آسلی اور براک اپنے گھر کے قریب واپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور یہ جان کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ دونوں اسی علاقے میں رہتے ہیں آسلی براک سے چڑتی ہے اور براک اسے چڑھا کر محضوظ ہوتا ہے دونوں میں سب سے پہلے براک کو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں آسلی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے تو براک چپکے سے اس کا سارا کام خراب کر دیتا ہے وہ روز نوکری کی تلاش کے لیے نکلتی ہے اور ایک روز مولکان سے ٹکرا جاتی ہے مولکان جانتا ہے کہ اسے براک کی وجہ سے دوسری بار اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑا تو وہ اسے اپنے کلب میں ویٹرس کی جوب دلا دیتا ہے اور اس صورت میں جاب کرنے پر راضی ہوتی ہے کہ براک وہاں نہیں آتا لیکن براک وہاں بھی آٹھپکتا ہے اور آسلی سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے براک کے والد اسے بزنس کو سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں اور اپنی طرف سے اسے ایسی جگہ بھیجتے ہیں جو براک کو پسند نہیں یعنی کلب لیکن آسلی کی وجہ سے براک وہاں کام کرنے کے لیے مان جاتا ہے لیکن اس کا باپ اس کے سر پر ایک آفیسر کو مسلط کر دیتا ہے جو اسے ایک عام ورکر کی طرح سلوک کرتا ہے کوئی رائیت نہیں دیتا براک پہلے دن نوکری چھوڑنا چاہتا ہے لیکن پھر آسلی کے مدد سے اپنا کام مکمل کر لیتا ہے وہ دلی دل میں آسلی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے آسلی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ براک کی طرح جو اس کا کام خراب کرتا تھا ایک روز براک آسلی سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے آسلی کے دل میں براک کے لیے جگہ ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا اور وہ سمجھتی ہے کہ دونوں میں اسٹیٹس کے فرقی وائے سے کوئی رشتہ نہیں بنا پائیں گے پہلے پہلے تو اسے بھی یہ لگتا ہے کہ براک اسے کھیل رہا ہے ادھر والکان اور آسلی کو کپلز کے ادھاکاری بھی کئی بار نبھانا پڑتی ہے اور والکان آسلی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے ادھر آسلی اور براک ایک گسنے کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے رشتے کو سب سے چھپا کر رکھتے ہیں چھپ چھپ کر ملتے ہیں براک دفتر کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل بدلنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک جنٹل مین اور پیار کرنے والا انسان بن جاتا ہے یہ تبدیلی سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے ادھر براک کے والدین چارلہ اور براک کی منگنی تیہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو براک چارلہ سے بریک اپ کر لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ چارلہ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا چارلہ نے ہی اس کی طرف قدم بڑھائی تے لیکن وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے چارلہ کو آسلی پہ شباہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتی ہے کہ براک آسلی کے لیے کچھ خاص محسوس کرتا ہے وہ ان دونوں کی زندگیوں کو اپنی چالے چل کر جہنم بنا دیتی ہے براک کا اس سب میں بہت اچھا کردار ہوتا ہے جب وہ آسلی کے پیار میں ہوتا ہے تو بہت ندھر ہو جاتا ہے کسی شاہ کی پرواہ نہیں کرتا آسلی کے ساتھ ہر مشکل میں دیتا ہے اس کے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ آسلی کو اپنے مطابق ڈھالنا ہی کوشش نہیں کرتا بلکہ آسلی کے مطابق بن جاتا ہے وہ اس کا آسرہ نہیں بنتا بلکہ اسے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے وہ ہر مشکل کو جھیل لیتا ہے ادھر چارلہ بولکان کی آسلی کے لیے محبت کو جانتی ہے اور بولکان کو آسلی اور براک پہ پھونٹ ڈلوانے کے لیے استعمال کرتی ہے اور یہاں سب سے برا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں سے پیار کرنے والے کزنز لڑتے ہیں ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دشمن بن جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب براک پہ ایک تیسرا شخص حملہ کرتا ہے تو بولکان سب کچھ بھلا کر براک کی مدد کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے بولکان ایک اچھا لڑکا ہوتا ہے لیکن پیار اور چارلہ اسے برا انسان منا دیتے ہیں براک جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ آسلی کو بھی سکولرشپ پہ داخلہ مل جاتا ہے اور یہ سکولرشپ براک کا والد ہی دیتا ہے آسلی ایک ٹیلنٹل لڑکی ہوتی ہے جس کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے اسی وجہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کریئر بھی شروع کیا ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کے نئے کاروبار میں ان کی مدد بھی کرتی ہے چارلہ کی چالبازی کی وجہ سے براک کے والدہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ براک اور آسلی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو براک کی والدہ آسلی اور اس کی ماں کو وہ عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں براک اپنے گھر والوں سے جگڑا کرتا ہے اور آسلی کا ساتھ دیتا ہے آسلی کے والدہ ایک خوددار عورت ہوتی ہیں وہ آسلی کو براک سے ہر تعلق ختم کر دینے پر بنا لیتی ہیں براک اور آسلی اپنی اپنی جگہ دکھی ہوتے ہیں گسے اور دکھ سے براک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب اس کے والد براک اور آسلی کے درمیان ایک شدید غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسے لگتا ہے کہ آسلی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آسلی کے گھر پہ جا کے اس کی والدہ کو جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے والدین مان گئے ہیں اور اب وہ بھی مان جائے وہ آسلی کو اپنے گھر لاتا ہے سرپرائز کے بہانے اسے گھر پہ اور کوئی نہیں ہوتا وہ آسلی کو بحزت کرتا ہے ازام لگاتا ہے آسلی کو جب ملوم ہوتا ہے کہ براک نے اس پہ اتبار نہیں کیا تو وہ اپنے پیار پہ لانت بھیج کر وہاں سے نکل جاتی ہے دوسری طرف وہ الکان براک اور آسلی کے ایک دوسری کی محبت کو سمجھ جاتا ہے اور دونوں کے مبین پیدا اور یہ غلط فہمی دور کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے آسلی براک کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جبکہ براک کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے ادھر براک کے والدین اپنی زد پر جمع رہتے ہیں اور براک گھر چھوڑ کر آسلی کے دوست کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیکری میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور تین ہفتے تک وہ گھر نہیں لوڑتا والکان براک کے والدین کو آسلی کے لئے منح لیتا ہے لیکن آسلی کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی اس کا دل براک کے لئے نرم پڑ چکا آتا ہے لیکن وہ اس رشتے سے تھک چکی ہوتی ہے اور اسے پیرس میں نوکری کی آفر ملتی ہے اور وہ براک کے روکنے کے باوجود قبول کرتی اور وہاں جانے کے لئے نکل جاتی ہے اور براک اسے ائرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی سڑک پہ روک لیتا ہے اور وہاں بتاتا ہے کہ اس کے والدین اس بار سچ میں مان گئے اور وہ اسے وہاں شادی کے لئے پرپوز کر دیتا ہے اور تین ماہ بعد ان دونوں کی ہنسی خوشی شادی ہو جاتی ہے اور آخری قسط میں سارے منفی کرداروں کو بھی ان کی زندگی میں خوش دکھا جاتا ہے اور سب براک اور آسلی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں چارلا کو بھی اپنا ہم سفر مل چکا ہوتا ہے یہ کہانی کافی عام سی اور روائی تھی لیکن اسے دیکھنے میں بہت اچھا محسوس ہوتا تھا اس میں جب محبت کی کہانی تھی تو دوستوں کی بھی کہانی تھی خاندان کی آپس میں محبت کی کہانی بھی تھی ڈشتوں میں بگارڈ اور سمار آنا حقیقت کے قریب تر تھا براک کی شرارتیں اسے دلچسپ بناتی تھی یہ کہانی جتنی بھی عام تھی لیکن دیچنے والے اور اس کے عادی لوگوں کے لیے اتنی ہی خاص بھی تھی براک کی ٹرانسفرمیشن بہت متاثر کرتی ہے اتنی چال بازی اور دکھی منظر ہونے کے باوجود یہ سیزن شروع سے لے کر آخر تک رونے دھونے والا پروگرام بلکل نہیں تھا آخری دو تینک ساتھ میں بچینی ہوتی ہے بس لیکن آخری قسم میں اچھا انجام دے کر اور وہ بھی دور ہو جاتی ہے